آج اس صدن کے مدیم سے کیونکہ اس دو دن کے جرنل کاؤنسل کے ڈسکیشن میں ایک موٹے طور پہ اگر ہم نے کچھ اوبزرویشن کیا ہے تو ہمارے کاؤنسل کا بجٹ جو ہے پہلے دو سو سات کروڑ تھا دو سو سات کروڑ سے جو ہے دو سو تین تیس کروڑ پہنچ گیا میں ماننیہ بردان منطری جی کو دھنیوات کرنا چاہوں گا کی یوٹی بننے کے بعد سے جو ہے ہمارے ہل کاؤنسل کا بجٹ کو انہینس کر کے ہمیں دو سو سات دو سو سات سے ابھی دو سو تین تیس کیپٹل میں کل ملا کے ہمارا تقریباً سبسیڈی کمپوننٹ ملا کے ہمارا دو سو اٹھاون کروڑ کے آسپس ہمارا کاؤنسل کا بجٹ ہمیں ملا ہے لیکن جب اس دو دن کے ایکٹیف ہمارے جو ڈسکشن چرچہ ہوا ہے پلاننگ فارمولیشن کے اوپر لوگوں کے الگ الگ ایسپیریشنز کو ہر کاؤنسلر صاحب اپنے اپنے کانسیچونسیز کے پرابلمز کو جب انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا اور یہاں پہ چرچہ کیا یہاں پہ جو ایگزیسٹنگ اونگوئنگ سکیمز کے بارے میں چرچہ کیا نیو سکیمز کے بارے میں چرچہ کیا اور بھی بہت سارے ایسے پبلک ڈیمانڈز یہاں پہ آنریبل کانسلر سبی کے طرف سے یہاں پہ ریفلیکٹ ہوا جو ہم اپنے اس بجٹ میں بڑھ کے ہمیں اس بار بھی پچیس کروٹ ملا ہے تب بھی جو ہے ہمارے لیے پیسے کم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے جو کانسیچونسیز کے جنیون کام جو ہے کہیں پہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ ایک چرچہ جو ہے آج اس میں مجھے دیکھنے کو ملا تو میں آج اس صدن کے مدیم سے ایک تو ماننیا ہمارے پردان منتری جی اور ہمارے گری منتری جی ہمارے ہوم منیسٹر شریعہ آمیت شاہ جی اور ہمارے یوٹی پرشاسن کے لیفٹینین گورنر شریعہ آرکے ماتھور جی اور یوٹی کے ایڈوائزر صاحب ان سب کے دیان اکرشت کرنا چاہوں گا کی کانسل کے جو دو دن کا جو ڈسکشن جو یہاں پہ ہوا ہے وہ ڈسکشن جو ہے جنیونلی جو ہے گرانڈ گرانڈ ریلیٹیڈ گرانڈ سوٹ ریلیٹیڈ پبلک کے ایسپیریشنز کو لے کے پبلک کے ڈیمانڈز کو لے کے اور پبلک کے جنیون کیا اس علاقے میں کرنے کی آواز شکتہ ہے ان سب کے اوپر چرچہ ہوا ہے اور چرچہ ہونے کے بعد جو ہے یہاں تک نتیجہ یہ پہنچا ہے کہ ہمیں جو پیسہ ملا ہے وہ پیسے ہمارے لئے کم پڑ رہے ہیں اور یہ جو کم پڑنے کے بعد جو ہمارے سکیمز کہیں اور ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے وہ اس کا کوئی حال نکالنے کی آواز شکتہ ہے یہ میں میں نے آج اس صدن دو دن کے صدن میں محسوس کیا ہے تو میرا سٹرونگلی جو ہے یو ٹی ایڈمنیسٹریشن کے ماننے آئل جی صاحب اور ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے آہ بھارت کے پرائیم منیسٹر آنریبل پرائیم منیسٹر نارندر مودی جی اور ہمارے ہوم منیسٹر آمید شاہ جی سے نیویدن کرنا چاہوں گا کی ہمیں جو ہے ایس ڈی پی میں جو ہے کانسل کو ایک الگ سا ایک الوکیشن کم سے کم ہمیں ہر سال جو ہے تین سو کروڑ ایس ڈی پی میں ایئر مارک کیا جائے اور جب تک یہ اگر پیسے ہمیں ایئر مارک کر کے نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کی جو جس پرپاس سے جو ہے ماننیا پردان مندری جی اور ہوم منیسٹر آمید شاہ جی نے لداخ کو اتنا بڑا بجٹ دیا ہے وہ بجٹ جو ہے کہیں نہ کہیں گراؤن پر اتر نہیں رہا ہے کیونکہ اگر تیس کانسلرز جس میں سے چھبیس کانسلرز الگ الگ کانسیچونسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اگر ہر کانسیچونسی سے جو ہے اس دو دن کے ڈسکیشنز میں ہر کسی کا یہی ایک پین رہا ہے کہ میرے کانسیچونسی میں اتنے سارے کام ابھی بھی بچا ہوا ہے میرے کانسیچونسی میں یہ کام نہیں بن رہا ہے اور وہ بھی بنیادی سہولیت کے بہت سارے کام ہے جو کانپورٹ نہیں لے کے کرنے کا ایک میجر کرن مجھے دیکھتا ہے کہ اس لیے جو ہے یہاں کے لوگوں کے ایسپیریشنز میٹ اپ نہیں ہو رہا ہے تو میں آج سدن کے مدیم سے اور اس ہاؤس کے مدیم سے سبھی کانسلرز کے بہاب پہ ایک بار دوبارہ سے جو ہے میں ماننے آل جی صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بار اس ایسڈی پی میں کم سے کم تین سو کروڑ ہمیں چاہیے تب جاکہ ہم لوگوں کے ایسپیریشنز کو فولفل کر پائیں گے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ادورہ رہ جائے گا تو یہ میں سٹرونگلی اس ہاؤس کے مدیم سے پھر ایک بار بولنا چاہتا ہوں اور ہمارے کانسن انفورمیشن ڈپارٹمنٹ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میرے اس شبت کو کوٹ کر کے میرے شب اس شبت کو کوٹ کر کے ایک اس کے اوپر جو ہے ایک بس ابتہ ایک پریس نوٹ جاری کیا جائے کہ کانسل کے چیئرمن نے کانسلرز کے بہاب پہ اس پورے کانسل کے بہاب پہ لے ڈسٹک کے لوگوں کے بہاب پہ ماننے آل جی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کانسل کو جو بجٹ ملا ہے وہ کم بجٹ ملا ہے اور ہمیں جو ہے ایس ڈی پی میں جو ہے تین سو کاروٹ چاہیے اور تاکہ جو ہے وہ الوکیشن کانسل کو دے اور کانسل جو ہے زمینے طور پہ جو ایشیوز اس دو دن کے صدن میں نکل کے آیا ہے وہ ہم میٹ اپ کر پائیں اور ایس ڈی پی میں جتنے بھی پلان فارمولیشن ہو رہا ہے وہ کانسل کے ویٹ کر کے بھینا نہ کرے کیونکہ ہمیں اس دو دن میں یہ جان کری ملا کہ سبھی کانسلرز کا یہی شکایت تھا کہ ایس ڈی پی میں کام جو ہے ایس ڈی پی میں من مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے کانسلرز کو آن بورٹ لے کے گراس روٹ کو کانفیڈنس میں لے کے نہیں ہو رہا ہے یہ بس اب تھا سپیسیفکلی میں پھر ایک بار انفورمیشن کے ڈیپارٹمنٹ کو بول رہا ہوں کہ اس کو کوٹ کر کے اس کو جو ہے ایک ہائلائٹ کر کے ایک پریس نوٹ جاری کریں اور ساتھی ساتھ جو ہے میں سبھی کانسلرز سب کو بھی ریکویس کروں گا کہ میکسیمم جو ہے ہم سب جو ہے دو دن میں ہم نے جو بھی کوشش کیا ہے لوگوں کے پراؤلمز کو آگے لانے کے لیے اور کچھ چیزیں ہم سب کو کلیکٹیف ایفرٹ کے ساتھ ہی لگتا ہے مجھے ہمیں ایک سٹرونگ وائز ریس کرنا پڑے گا ایرسپیکٹیو ہمارے ایسوسیشن آج مجھے لگا ہے کیونکہ آج اگر ہم نہیں چلائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید ہم گلتی کر رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمیں لوگوں کے ایسپیریشنز کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے سٹرونگلی جو ہے پچھ کرنا ہے کہ ایس ڈی پی میں ہمیں الگ سا فانڈ ایئر مارک کر کے ہمیں چاہیے تو میں پورا امید رکھتا ہوں کیونکہ ماننے الگ ساپ سے مجھے پورا وشواز ہے کیونکہ جب بھی انہوں نے کچھ بھی ڈیسیجن لیا ہے جنرلی جب بھی میں ان سے ملا ہوں تو انہوں نے اکثر ان کاموں کو فولفل کیا ہے اور ایس ڈی پی کی بات جب آتا ہے تو یہ ڈیمان آج کا اکیلا میں اس ہاؤس کے مدیم سے نہیں بول رہا ہوں اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے ان کے دیان میں لایا تھا لیکن اس بار جو ہے مجھے ان ڈیپتھ مجھے جو ہے سب ہی اونربل کانسلر سے پتا چلا کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایک کمی رہ گیا ہے اور لوگوں کا دیماند لوگوں کا ایسپیریشنز کو ہم فولفل نہیں کر بارا ہے تو میں اس لیے ریکویس کروں گا ایک بار پھر سے اونربل ال جی صاحب کو کہ ہمیں جو ہے ایس ڈی پی میں سپیشل فانس کا ایک الوکیشن ان ایڈیشن ٹو ہل کانسل کے اپنے بجٹ کے اوپر ایک ہمیں فانس الوکیٹ کریں تو باقی میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ سب ہی تھکے ہوئے ہیں ہمارے آفیسر سے کوئی شکایت نہیں ہے سب ہی نے اس بار بجٹ کا اتنا بڑیہ پرفومنس دیا ڈی سی صاحب سے لے کے سب ہی نے اس میں محنت کیا ہے اور نائنٹی ون پرسن خرچہ کر کے لے ڈسٹرک میں دور دراز کے لوگوں کے جو ڈیمانڈ سے اس کو فلفل کرنے کا جو کام کیا ہے اس میں جو پین لے کے مجھے پتا ہے کہ اتنے دورگم شہتر میں جا کے ٹور کرنا ہی آفیسرز کے لئے بہت بڑا ایک چیلنج رہتا ہے لیکن وہ ہارڈشپ کو آپ نے نہ دیکھتے ہوئے کام کیا ہے ڈی سی صاحب کا ہی اگر ہم بات کریں گے تو ابھی جس طرح سے ہونیر بل کاؤنسلر نیوما نے کہا ہے ڈنگٹی جیسے چنگ تھنگ کے دورگم شہتر میں جو ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار جا کے جو ہے لوگوں کے کام کو دیکھا ہے لوگوں کے پبلک کے ڈیمانڈز کو پورا کرنے میں جو پریاس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نائنٹشل جو ہے آپ سب کا میں دنیوات کرنا چاہوں گا آپ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے آگے بھی امید کریں گے ہمارا بہت اچھا پرفومنس آئے لیکن کچھ کمیات تھوڑا سا ابھی امپروف کرنے کی آواشکتہ ہے جیسے ابھی پچھلے سال کے نیو سکیمز جو ہے ابھی بھی جو ہے ٹینڈر پروسیس میں نہیں ہے اے بہت سارے کاموں کا ابھی تک نہیں ملا ہے کیونکہ ہمارا لیمیٹڈ سیزن دیتا ہے تو اس میں اچھا ایک پرفومنس آئے اچھا ایک ڈیلیوری ہم دے پائیں لیکن ہمارے جو ہے پروسیجر میں اگر ہم پھر ڈیلے کریں گے تو کوئی میں خیال سے وہ میننگلیس ہو جاتا ہے کہ ہم جنرل کانسل پہلے کرتے ہیں کی بات میں کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا پلیس کی اے ٹی ایس ڈی پی آر پہلے جلدی بنائے اور اس کے بعد اے ایس ٹی ایس کیلئے اے اور ٹی ایس کیلئے جلدی دے کے اور جتنا ہو سکتا ہے ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے کم سے کم نہیں تو میں ففٹین تک جو ہے میرے خیال سے ٹارگٹ سیٹ کر کے ہمیں یہ سب کلیئر کرنا چاہیے تب ہی جا کے میرے خیال سے اور بھی اچھے پرفومنس ہم آنے والے دنوں میں دے پائیں گے باقی اس میں جو ہے میجر طور پہ جو ہے یہ آج کا ایک میسیب ایک ڈیسیزن اور میں سبھی ہاؤس کو دنیوت کرنا چاہوں گا ہمارے رولنگ کے طرف سے ہمارے آپوزیشن کے طرف سے سبھی نے ایک ون وائس ایک سنگل وائس میں کہا ہے کہ لداک سے جو ہے یہ ڈرگ ایڈکشن کا جو مینے سے اس کو ختم کرنا ہے اور لداک کو جو ہے ڈرگ فری ایک جگہ بنانا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کانسل نے نرنے لیا ایک ریزولیشن یہاں پہ ہونروریویل شیرف نے موف کیا جس کو سبھی نے اس ریزولیشن کو پاس بھی کیا اور اس کے اوپر کام کرنا اس کو پریورٹی پہ لے کے کام کرنا یہ کانسل کا نرنے ہوا ہے اس کے اوپر ہم جلدی کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بوٹی لینگویج پہ جو ہے ایک ریزولیشن ہمارا پاس ہوا میں اس ریزولیشن کو موف کرنے کے لئے بھی جو ہے گین سیپل کا دنیویت کرنا چاہوں گا اور سبھی کانسلرز کا بھی میں دنیویت کرنا چاہوں گا کہ وہ ریزولیشن ہمارا پاس ہوا اور جس اوبجیکٹیف جس پرپرس جس ایک ایم کو لے کے ہم نے وہ ریزولیشن یہاں پہ پاس کیا تھا مجھے لگتا ہے آج وہ پورا ہوتے ہوئے دھک رہا ہے لے اور کرگل کے ڈسٹرک میں بھی جو ہے ایسا کوئی بھی ارگانیزیشن ارگانیزیشن انڈیویجیل نہیں ہے جنہوں نے جو ہے بوٹی لینگویج کے اوپر جو سپورٹ ایکسٹین نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھا خاصہ سپورٹ اس بوٹی لینگویج ڈے کے سیلیبریٹ کرنے کے اوپر اور بوٹی لینگویج کو ایسا سچ لوگوں کا سپورٹ ان دو دن میں دیکھنے کو ملا ہے میں آنیربل ایم پی ساب کو ایک بار پھر سے دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ ایک اسٹورک موف آپ نے کیا ہے اور جس ایم کے ساتھ آپ نے لوگوں کو یونائٹ کرنے کا کیا کام کیا ہے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے باقی یہ کیا کہتے ہیں ٹینڈر کا یہ سارا پروسیس تھوڑا سا جلدی کرے اونگوئنگ سکیمز میں مورالیس میرے خیال سے پلان فارمولیشن کے بعد جو ہے جو ہی اگر ہمارا ریلیس وغیرہ آ جاتا ہے تو ات کے اوپر جلدی کام سٹارٹ کر کر دینا چاہیے اور ایک چیز میں سبی کو کہنا چاہوں گا خاص کر رورل کے لوگوں کو کی جو بھی آپ کو ایلوکیشن جو بھی آپ نیو سکیمز وغیرہ آیا ہے وہ پلیس آپ ڈی پی ار کے اوپر کریں اور نہ کی جو ہے ایلوکیشن کے حساب سے کریں ڈی پی ار پہ ہی آپ نے جو ہے پورا پروپر جو ایسٹی میٹ ہے اس کے اوپر ٹینڈر کریں ایلوکیشن کے اوپر آپ ٹینڈر نہ کریں تو یہ میرا سبی سے نویدن ہے کہ آپ کو جو ہے ڈی پی ار کے اوپر ہی آپ کو ٹینڈر کرنا ہے تو باقی زیادہ نہ کہتے ہوئے ایک بار میں پھر سے جو ہے آپ سبی کا میں دنیوات کرنا چاہوں گا کہ اتنے لمبے سمیں سے پورے صوبے سے لے کے رات تک جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے چچا کرنا مشکلی ہے بہت سارے آفیسرز کا کیونکہ کل سے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈیپارٹمنٹ جو ہے جو ہے سبی نے اس میں میند کر کے اپنا سمیں قیمتی سمیں دے کے اس پلان کو سکسیس فولی ہم سبی نے جو ہے فارمولیشن کیا ہے اور پلان اپروف بھی ہوا ہے تو مجھے پورا امید آنے والے دنوں میں جو ہے ہم سبی جو ہے اچھی طرح سے جو ہے اس سے بھی بیٹر اس سال سے بھی بیٹر ہم پرفومنس دے پائیں گے تو یہی میرا سبی کو کہنا ہے تو ایک بار پھر سے جو ہے میں آپ سب کا جو ہے بہت بہت دنیوات کرنا چاہوں گا اور کانسل کے سیو کو دنیوات کرنا چاہوں گا کہ یہ دو دن کا سکسیس فولی ہمارا ہاؤس کنڈکٹ ہوا ہے تینکیو سو مچ